نحمد و نسلی علی رسول کریم و مباد رواح مسلم عشقات صریف کی حدیث حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا جس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ پلان شخص کے باق کو پانی دے اس آواز کے بعد قوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچس اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا پھر باغ والے نے اس پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں گریاب کیا اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلا شخص کے باغ کو پانی دے اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو تین حصے کرتا ہوں یعنی ایک حصہ اقتہائی تو فوراں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور اقتہائی میں اور میرے اور اہل آیال کھاتے ہیں اور اقتہائی سباق کی ضرورت میں لگا دیتا ہوں پائدہ کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر اقتہائی آمدنی کے قچھ کرنے کے وہ پر وہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں اور کھلی مثال ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا کہ باغ کی اقتہائی پہلاوات صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ حل لانے کے انتظار ہو رہے ہیں اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ آدمی کے وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ تیہ کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مسارف اور خرچ کرنے کے معاقے بہت ملتے رہتے ہیں اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں اور ہر موقع پر نفس و شیطان یہ خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو اس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہو تو اکثر موجود نہیں ہوتا اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے اور اگر مہینے کے شروعی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ لہدہ کر کے رکھ دیا جائے یا روزانہ تجارت کے آمدنی میں سے ہندوکچی کا ایک حصہ لہدہ کر کے اس میں متعین مقدار ڈال دی جائے کرے یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی اس کو تو بہرحال مقدار خرچ کرنا ہی ہے بڑا مہرب نسکہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے ابو وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریضہ کی طرف بھیجا اور یہ اشاعت کم آیا کہ میں وہاں جا کر وہی عمل اختیار کروں جنبانی اسرائیل کا ایک نیک ملد کرتا تھا کہ اقتہائی صدقہ کر دوں اور اقتہائی اس میں چھوڑ دوں اور اقتہائی ان کے پاس لیاؤں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس نسطہ پہ عمل فرماتے تھے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنا اس نے زیادہ عمل کی طور پر اللہ عنہ خدمتے ہیں اللہ عنہ